میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلیک مین کرنے کا کوشش کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کے اکنومکل لہاب کراچی کو انہوں نے بجلی دینا ہوتا ہے تو کئی معاملات پر مگر اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اتنے طاقت ہو رہے ہیں مگر ان کو کہیں نہ کہیں کسی طرف سے کوئی اشارہ ہے کہ وہ اس ملک جہاں اس ملک کے ایک سماج کے ایسے کو دہستگردوں نے ارغمال کیا اور سماج کے کسی ایسے کو وڈیروں نے اور کاندار نے تو یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے مگر ہم سوچ رہے ہیں کہ اس پہ ہم سٹیڈی کریں اور سفارشات وارٹن پاور مینورسی کو بیجیں تاکہ یہ جو بلیک میلنگ ہے یہ جو تھیٹ ہے ہمارے اکانومی کو کہ اسی کے طرف سے اس سے چھٹکا راصل کی جائے اچھا لشکری رئی سانی صاحب ابھی آپ نے بھی اپنی گفتگو کے دوران یا ذکر کیا کہ اگر کئی ایسی اپنے آپ کو چلانے کی مجاز اب نہیں رہی ہے تو اسے واپس حکومت لے لے کہیں کچھ حلقوں سے یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ یہی کئی ایسی کے حکام کی جو کمپنیز اسے اون کرتی ہیں اب ان کی یہی پلاننگ ہے کیونکہ سو اور اب سے زائد کناہ دہندہ ہو چکی ہے کئی ایسی اور اب ان کی یہ جو سرپلس پول میں ملازمین کو ڈالا جا رہا ہے یہ تنخواہیں ان کی روکی جا رہی ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے حکومت کے ساتھ کئی ایسی کوئی تعاون نہیں کر رہی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کئی ایسی کی خواہش ہی یہی ہے کہ اسے دوبارہ قومیا لیا جائے تاکہ جو سو اور اب کا قرضہ ہے وہ دوبارہ حکومت کے کھاتے میں چلا جائے دیکھیں ایک کوئی بہت بڑا گھتالات ہوا ہے کئی ایسی کے حوالے سے جب ان کو پرائیوٹ سیکٹر میں دی گئی مگر ان کے خواہشات کے مطابق بھی نہیں ہوگا کہ وہ سو اور اب اس غریب ملک کا جو باقی ممالک سے ابھی بھی کرزے اور آئین ایس کے کرزہ رہا ہے اور کوش کی جاری کے کرزہ حاصل کی جائے اور اس میں ہمارے خود مختاری بھی دعوت لگی ہوئے اور ان کے جو مالکان ہیں یا ان کے جو صاحب اختار ہوئے سے گھر چلے جائیں تو یقیناً ایسا تو ان کا خواہش ہوگا مگر یہ خواہش پورا انہیں نہیں دیا جائے گے انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے اور شہر کے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ایسی کے بارے میں اور گھنٹوں گھنٹوں بجلی غائب رہنے کے بارے میں مسیس شمیم مسیس سلیم سوری ہمیں کراسی سے جوائن کریں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم جی کیا کہیں گے آپ اب یہ ہی کہیں گے کہ ہم ساتھ ہوا ہے تو لیڈی چاہیے سترائی کر رہے ہیں سترائی کر رہے ہیں کہ کیسی والوں کا غریبوں کے لیے سارے مسئلہ اسلام پر رکھے ہوئے ہیں امیروں کے لیے تو لڈس نے نقصہ نہیں ہوگا غریبوں کا ہی ہوگا بچے رات کو تکسمن ایک وجہ لیٹ آتی ہے تو بچے ہوتے نہیں ہے جس پر لیٹ نہیں ہوتی ہے تو سوکہ بچے سکول کیسے جائیں گے بہت بہت چکریہ وہ چاہے گھریلو خواتین ہو یا سٹوڈنٹس ہو یا کاروباری افراد ہو ہر کوئی K.E.S.E. سے پریشان نظر آتا ہے لیکن نہیں اثر ہوتا تو K.E.S.E. پر ہی کوئی اثر نہیں ہوتا نظر آتا ہمیں اپنے معزز مہماروں سے چھاؤں گے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیں ہم یہاں پر لے رہے ہیں مختصر سکتا سمجھے موسیقی K.E.S.E. کے ایشو کے جانب اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ان سے مختصراً بات کریں گے علی ہمیں کال کریں کراچی سے جی علی موسیقی 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 جتنے لوگ ہیں سب کے سب چور بھرے ہیں چور موسیقی موسیقی جو بھی کسی کے لوگ ہیں چھے چھے آچا دردست گھنٹے لائٹ نہیں ہے گھر جاؤ تو گھر میں رونا دونا بیگی کی چک چک آفیس آئے آفیس میں لائٹ نہیں بندہ کمائے گا کیسے کھائے گا کیسے سارے کے سارے چور بھرے ہیں جتنے بھی ان کے ڈیریکٹرز ہیں پانچ دن یا ہوتلوں میں رکھتا ہے پانچ دن پر تین دن کے لیے دبائی چلے جاتے ہیں ان کے اپنے خرچے تو دیکھو ذرا کہ چائنا ہمیں کہہ رہے کہ تین سو روپے میں ہم اس سے بجلی لے لو پر گھر وہ نہیں لے سکتے آپ دیکھیں کہ چودہ آزار ہماری ضرورت ہے انیس آزار پاکستان بنا سکتا ہے کیوں نہیں بناتے پہلا ادارہ ہے پوری دنیا کا جو یہ کہتا ہے کہ میری مارکیٹنگ یہ ہے کہ بجلی کم استعمال یقینا یہی اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ادارہ جب بار بار یہ کہتا ہے کہ خسارے میں ہے تو اتنی آیاشیاں کس طریقے سے ہو پا رہے ہیں دشکری رئیس آنے کی پاس میں آخری بات کیلئے آنا چاہوں گے سر آپ نے بھی کہا کہ آپ اس پرائیوٹائزیشن کی معایدے سے ناواقف ہیں سندھ کی وزیر پاور بھی یہی کہتی ہیں کہ ان کو نہیں پتا اس معایدے میں کیا شامل ہے پرائیوٹائزیشن کمیشن بھی کہتا ہے ان کو نہیں پتا کس کو پتا ہے کہ کیای اسی کے ساتھ حکومت کا کیا معایدہ ہوا ہے آپ بحیثیت ممبر پارلمنٹ بھی پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کیا جی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم خوش کر رہے تھے ہمارے اور بھی ذمہ داریاں ہیں کہ کئی سی کرنگ میں کئی سمجھے اب ہمارے کمیٹی میں یہ تحقیق ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو جو گورنمنٹ اور کئی سی کے آج کے جو پرائیوٹ سیکرٹی میں دینے کا ایگریمنٹ ہے وہ ہم منگا کہ ابھی اس کو کچھ عصے بعد اس پر سٹیڈی کریں گے اور اپنے سفار شاب دیں گے تانکیو ویڈی مچ تنظیم نقوی صاحب آپ کے پاس آخری ورڈ کے لیے آنا چاہوں گی 500 ملین ڈالرز کی انہوں نے کہا تھا انویسمنٹ کریں گے اس سسٹم کو اپگریڈ کرنے کے لیے پانچ روپے پر انہوں نے کہا تھا فی یونٹ کوسٹ لے کر آئیں گے کوئی بھی اپنا وعدہ پورا کرنے میں کیا ایسی ناکام ہو گئی ہے کیا کرنا چاہیے دیکھئے بات یہ ہے کہ کیسی کی چار شرائط تھی جن کو انہوں نے عمل درامت کرنا تھا نمبر ایک یہ شرط تھی کہ وہ دو ڈھائیزار میگا وارٹ کا بجلی گھر لگائیں گے انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا نمبر دو یہ شرط تھی کہ وہ گریڈ سٹیشنز اور ہائی ٹینشن لائنوں کو اپگریڈ کریں گے اور نمبر تین یہ کہ پاور کیبلز الیون کیوی لائن ڈسٹیبوشن سسٹم کو ٹھیک ایمنٹ کریں گے نمبر چار یہ تھا کہ اس کو پرافیٹبل ادارہ بنائیں گے چوری کو کام کریں گے لاسز کو اور ہر چیز کو لیکن کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا کسی پہ عمل درامت نہیں ہوا تو یہ کیسی کیا کام کر رہی ہے سوائے اس کے کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ تباہی کر رہی ہے اور یہ بات صحیح ہے عوام بھی یہی کہتی ہے کہ جو ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور لوڈ لوگ ہیں وہ ایکسپینس ہی نہیں ہیں ان کا کیسی کا اور وابڈا کا کوئی ضربہ نہیں ہے ڈسٹیبوشن کپنی کا تو اس کو کیسے یہ چلا سکتے ہیں چوری اگر پیتالیس پرسنٹ ہو گئی ہے اور پرافٹ کے وجہ اٹھارہ عرب کا سالہ نقصان ہو رہا ہے اور وابڈا کو ساتھ سو میگاوٹ بجلی لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے ہیں پچاس عرب ان کو دینے ہیں تو یہ سارے حالات جو ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی یقیناً آپ کا بھی غصہ ہے شہریوں کا بھی غصہ ہے کہ ایسی کیسا ادارہ ہے جو نہ اپنے سارفین کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے نہ اپنے ایمپلوئیز کو خوش کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے نہ ہی جن کا یہ سو عرب سے زائد کا نادہندہ ہے ان کا پیسہ چکانے میں کامیاب ہو سکا ہے اور حکومت اتنی بھولی اور اتنی بے خبر نہیں کہ اس مسئلے کو حل نہ کر سکے اس کے مسائل سے ناشنا نہیں ہے اور یقیناً اس کو امرجنسی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے ہمارے یہاں سے جانے کا وقت ہوا ہے یہاں سے جاتے جاتے آپ کو یہ بتاؤں کہ اگلے ہفتے سے آپ کی پروگرام بودھ رات گیارہ بجے دیکھ سکیں گے ہمیں اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے ایچ کے ایچت سمان اور ٹی وی پر اور آپ ہمارا فیس بک پیج بھی جوائن کر سکتے ہیں حل کیا ہے مجھے دیجئے اجازت ونسے تک کے لیے خدا حق